ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر جہاں پر ہم آج بات کریں گے ایک نئے ہیلتھ ریلیٹی ٹاپک کے بارے میں جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے دانے والی خجلی کے بارے میں جس سے کافی لوگ پریشان رہتے ہیں اس کو ہندی میں خاج اور انگریزی میں اسکیبیس کے نام سے جانا جاتا ہے عام طور پر یہ چہرے گردن اور کان پر ہوتی ہے دوستو اس خجلی کے کارن کئی لوگ اپنے کام پر فوکس نہیں کر پاتے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسا توجہ روگ ہے جو انسان سے دوسرے انسان میں کافی جلدی پھیل سکتا ہے یہ سمسیہ ہمارے شریر میں سارکوپٹس اسکیبیس نام کے کٹانوں کے گز جانے سے پیدا ہوتی ہے آگے ہم آپ کو بتائیں گے اسکیبیس کے کچھ ایسے لکشنوں کے بارے میں جس سے آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں دانے والی خجلی کے لکشنوں میں سب سے عام سمسیہ بہت تیز خجلی ہونا ہے اس میں توجہ پر خجلی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے پانی سے بھرے دانے ہو جاتے ہیں توجہ پر پردار دھبے دکھائی دینے لگتے ہیں اور خجلی کرنے پر گھاؤ بن جاتا ہے انسان کے سواس کے ساتھ ساتھ یہ سندرتہ کو بھی کم کرنے لگتے ہیں کیونکہ یہ دھبے دکھنے میں اچھے نہیں لگتے ڈاکٹر کے سلا کے ساتھ ساتھ کئی گھریلو نسکے بھی ہیں جو اس کے اپچار میں مدد کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کچھ ایسے ہی گھریلو نسکوں کے بارے میں جو دانے والی خجلی کا علاج کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں نمبر ایک نیم دوستو نیم کو داد اور خجلی کے لیے بہت ہی فائدہ مند مانا جاتا ہے اس میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل پروپرٹیز ہوتی ہیں جو خجلی کو ختم کر کے راحت دلا سکتی ہیں اس کے لیے آپ نیم کی پتیوں میں حلدی کو ملا کر اچھی طرح سے اس کا لیب بنا لیں اس لیب کو لگانے سے دانے والی خجلی سے چھٹکارہ پائے جا سکتا ہے نمبر دو ایلویرہ دوستو دانے والی خجلی کے اپچار میں ایلویرہ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ اس کے بیز والی جگہ پر ایلویرہ جیل کو آدھے گھنٹے کیلئے لگائیں اور اس کے بعد گرم پانی سے اس کو دھولیں پرتے دن دو سے تین بار ایلویرہ جیل کا استعمال کرنے پر دانے والی خجلی سے راحت مل سکتی ہے نمبر تین لونگ دوستو لونگ کا استعمال مسالوں کے علاوہ کئی آرویدک اوجدیوں میں بھی کیا جاتا ہے اس کا استعمال دانے والی خجلی سے راحت دلانے میں بھی کیا جا سکتا ہے لونگ میں انٹی بیکٹیریل گن موجود ہوتے ہیں اس کے لیے آپ لونگ کے تیل میں ناریل کا تیل ملا لیں اور اسکیبیز والی جگہ پر لگانے سے راحت مل سکتی ہے نمبر چار کالی مرچ دوستو اسکیبیز کے مریضوں کو کالی مرچ کا ویوک کرنا چاہیے اس کے لیے آپ کالی مرچ کو پانی میں ڈال کر اوبال لیں کالی مرچ والے پانی سے نانے پر دانے والی خجلی سے بچا جا سکتا ہے روزانہ ایسے کرنے پر اسکیبیز کی سمسیہ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے نمبر پانچ سونف دوستو سونف میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل گن پائے جاتے ہیں جو اسکیبیز کو ٹھیک کرنے میں مددگار ہوتے ہیں سونف کے تیل کو اسکیبیز والی جگہ پر لگانے سے خجلی اور انیہ لکشنوں سے راحت ملتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسکیبیز کے مریضوں کو سونف کو استعمال کرنا چاہیے تو دوستو ہم نے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اسکیبیز یعنی کہ دانے والی خجلی کیا ہوتی ہے اس کے لکشن کون سے ہوتے ہیں اور اس کا اپچار کیسے کیا جا سکتا ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس سے جڑا ہوا کوئی بگر سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کے فائدہ من جانکاری حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہے ہمارا یوٹیوب چینل شکریہ